یشوہ کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی ساتھویں اور آٹھویں آئیت اور خدا مند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے تو فقط مضبوط اور نہائیت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے کوپ کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موسیٰ نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا آمین یہ پیسیج جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ اس وقت کی ہیں جب موسیٰ آسمان پر جا چکا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ ایک مضبوط لیڈر تھا جس کی لیڈرشپ میں اسرائیل کی قوم مصر سے نکلی تھی اور خدا نے کیسے بڑے اجائب مصر کے درمیان ظاہر کیے تھے اسرائیلیوں کے ساتھ خدا نے اپنی قدرت کو کس غیر معمولی طریقے سے ظاہر کیا تھا لیکن اب موسیٰ جا چکا ہے اور لیڈرشپ کا ایک بڑا خلا یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے لیکن ایک حیران کون چیز موجود ہے کہ موسیٰ کے جانے سے پہلے خدا نے ایک لیڈرشپ کو تیار کر رکھا تھا یشوہ موجود تھا اور یہ وہ شخصتہ جس نے موسیٰ کے ساتھ خدمت کی تھی اور یشوہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ موسیٰ جو تھا وہ انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے خیمہ گاہ سے باہر آ جاتا تھا اور لوگوں سے ملتا جلتا تھا لیکن یشوہ خیمہ گاہ کے اندر ہی رہتا تھا خدا کی زوری میں دعا کرتا رہتا خدا آلریڈی اس بات کو جانتا تھا کہ موسیٰ انہیں ملک مہود کے اندر لے کر نہیں جائے گا لیکن موسیٰ ان کو مصر سے نکال کر لائے گا موسیٰ کے لیے جو کام مختص تھا وہ ہو گیا خدا کا یہ پلان تھا کہ موسیٰ ہی انہیں لے کر جاتا لیکن موسیٰ نے کچھ ایسی مستیکس کی جن کی وجہ سے موسیٰ وہی رکا اسے وہی رہنا پڑا اور پھر خدا نے اپنے پلان کو کنٹینیو کیا یشوہ کے ساتھ اور جب اسرائیل کی قوم پریشانی کا شکار ہے یہاں پر کہ اب کیا ہوگا ہم کس طرح آگے بڑھیں گے تو خدا نے یشوہ کو سامنے بلایا اور خدا نے اس سے کلام کرنا شروع کیا خدا نے اس سے ایک بات کہی جس پر آج ہم گوھر کریں گے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے آمین اس کا مطلب عام طور پر ہم یہی لیتے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کلام پڑنا ہے لیکن در حقیقت یہاں پر اس کا محفوم اور مطلب اس سے بھی زیادہ گہرا ہے اور وہ یہ ہے کہ تُو نے ہر وقت کلام ہی بولنا ہے آمین تُو نے اپنی سچویشن کے اندر جن میں سے تُو گزرے گا تُو نے خدا کے کلام کا سہارہ لینا ہے تُو نے اپنے موں سے میرا کلام بولنا ہے خدا کو اس بات کا پتہ ہے کہ یشوہ اس ساری قوم کو لے کر ایک حالت جنگ میں جانے والا ہے اور بڑی بڑی قومیں ان کے سامنے صف آراہ ہوں گی اور وہ ان کے خلاف مرچے باندیں گی وہ ان کے خلاف جنگ کے لیے آئیں گی اور وہ قوت میں ان سے کئی گناہ بڑی بھی ہوں گی لیکن خدا ایک زبردست ٹول یشوہ کو دیتا ہے یہاں پر خدا اسے ایک ایسا ہتھیار دیتا ہے جس کو استعمال کر کے یشوہ اور تمام بنی اسرائیل کامیابی سے آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ ٹول کیا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں خدا چاہتا ہے کہ جس طرح یشوہ خدا کا کلام بولتا رہا اپنی سیچویشنز میں اسی طرح میں اور آپ بھی خدا کا کلام اپنے موں سے بولتا رہیں اچھی اچھی باتیں کریں برے لفظ موں سے نہ نکالیں میں یہ بات نہیں کر رہا اس پہ بھی آپ نے کئی دفعہ کلام سنا ہے ہم سے کہ آپ اپنے موں سے غلط باتیں نہ نکالیں اپنے لئے پوزیٹیف کلام کریں لیکن میں آج آپ کو ایک نئی ڈیمنشن میں لے کر جانا چاہتا ہوں ایک نیکسٹ سٹیپ کے اوپر کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور وہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے ہم اچھی باتوں کی بجائے خدا کا کلام بولنا شروع کریں کیونکہ خدا کے کلام کے اندر کہیں بھی ہیر پھیر نہیں ہے کہیں بھی کمزوری نہیں ہے جب ہم اپنی سیچویشن میں خدا کے کلام کو اپلائے کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا حیران کن کام کرنا شروع کر دیتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا خدا نے یشوہ سے یہ کیوں کہا کہ تُو اس شریعت کی کتاب کو اپنے موں کے اوپر رکھنا مطلب تیرے موں سے میرا کلام نکلے اور تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے تُو نے اس بات میں چوکنا نہیں ہے نیگٹیو ریپورٹس آئیں میڈیا بری خبریں دے اخبار بری خبریں دے آپ کے ہمسائے آپ کو بری خبریں دے آپ کی بیوی آپ کو بری خبر دے آپ کا شہر آپ کو بری خبر دے آپ کے بچے آپ کو بری خبر دیں آپ کے اردگر چاہے سب کچھ غلط ہو لیکن آپ خدا کا کلام بولتے رہیں کیونکہ خدا کا کلام بولنے سے ہی حالات بدلیں گے اور جب میں خدا سے اس بات کی دریافت کر رہا تھا کہ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا کلام بولیں تو خدا نے کہا میرے کلام میں تخلیقی قوت ہے آمین لکھا ہے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی ابھی پچھلے جمعہ کی بات ہے میں دعا میں اپنے بھائیوں کے سامنے اور خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ میں موسلی جن چیزوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں رات کو میں دعا کرتا ہوں اور خدا کے ذریعے فریاد کرتا ہوں اور ان باتوں کے لیے ایمان بھی رکھ لیتا ہوں لیکن اگلے دن جب میں اپنی نارمل روٹین میں چل پھر رہا ہوتا ہوں تو میں اس دعا کو تو اپنی ہی باتوں سے کینسل کر دیتے ہیں کیسے میں حالات کی زبان بولنے لگتا ہوں یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے خدا کے کلام میں اختیار ہے اور خدا کے کلام میں تخلیقی کوٹ ہے خدا نے مجھے یہ بات سکھائی کہ تجھے اپنے حالات میں میرے کلام کا سہارہ لینا ہوگا اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں جب کوئی بچہ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے وہ تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا تیاری کرتا اور جو بچہ تیاری کر کے نہیں جاتا وہ چھتوں کو دیکھتا ہے وہ دیواروں کو دیکھتا ہے پنکھوں کی سپیٹ دیکھتا ہے نگران کو دیکھتا ہے کہ نگران کدھر جا رہا ہے کدھر کو آ رہا ہے کون سا بچہ پیپر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا کیونکہ اس نے تو بلینڈ ہی دینا ہوتا ہے لیکن جس بچے نے اگزامینیشن کے اندر اچھے نمبر لینے ہیں وہ سٹیڈی کرتا ہے اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں ہائی سکیل پر لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھنے یاد کرنے اور استعمال کرنے کے بغیر ہم خدا کے کلام کو بول نہیں سکیں اگر ہمیں کلام آتا ہی نہیں تو ہم اپنی سچویشن میں کیسے خدا کا کلام اپلائے کریں خدا کے کلام میں تخلیقی قوت ہے جو چیز نہیں ہے خدا کے کلام سے وہ چیز تخلیق ہو سکتی ہے آپ کے بچوں کی فیس نہیں ہے آپ نے خدا اندر مہیا کرے گا حلیلویہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ یحوہ یری ہے یہ کلام ہے وہ یحوہ یری ہے وہ مہیا کرنے والا ہے آپ اپنی بیوی سے کلام کریں کہ پیاری بیوی ہمارا خدا یہ ہوا یری ہے وہ مہیا کرے گا حلیلویہ بیوی اپنے شہر سے کلام کرے اگر خاندانی طور پر میاں بیوی کے درمیان تزداد ہے اور ان کی زندگی بہران کا شکار ہے ان کی زندگی کے اندر تباہی آ گئی ہے ان کی ازدواجی زندگی ہل گئی ہے تو کلام کو یوز کریں کلام میں لکھائیں جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا نہ کریں اور آدمیوں میں وہ میاں بیوی خود بھی شامل ہے کئی بار میاں بیوی اپنی ہی باتوں سے اپنے ازدواجی رشتے کو کمزور کرتے ہیں بیوی کو دعا کرنے چاہیے خداون تو نے اس رشتے کو جوڑا ہے میں اسے تباہ نہ کروں شہر دعا کرے خداون تو نے مجھے اس عورت کے ساتھ بانٹ کیا ہے جوڑا ہے اور ازدواج کے رشتے میں بانٹا ہے میری کوئی غلطی میری کوئی انہ میری کوئی کتاہی ہمارے اس رشتے کو کمزور نہ کر دے اور آپ دیکھیں گے خدا پس طور سے آپ کی زندگی کے اندر بحالی لے کر آئے گا خدا کس طور سے آپ کی زندگی کے اندر اپنی خدرت کو نازل کرے گا کیونکہ خدا کے کلام میں تخلیقی قوت ہے پر خدا نے اسی لیے یشوا سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے کیونکہ جب تخلیقی قوت تیرے موں کے اندر ہوگی اور تو اپنی کمان کو لیٹ کرے گا تو تو کہیں بھی شکست نہیں کھائے گا کیونکہ دنیا کا سب سے پاورفل ٹول میں تجھے آج دے رہا ہوں یہ میرے پاس اور آپ کے پاس ہے لیکن افسوس 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 کہ ہم اس کلام کو استعمال نہیں کرتے اپنے سرکمسٹینسز میں ہم خدا کے کلام کو ابلائے نہیں کرتے خدا اس بات کو جانتا ہے کہ اگر میری قوم میرے کلام کے ساتھ کھڑی رہے گی تو یہ صرف رازی پائے گی خدا ہماری ترقی چاہتا لکھا تاب ہی تجھے قبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا محض پڑھتے رہنے سے پڑھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ دو بار پڑھتے ہیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑھتا اگر آپ اس کو اپنی سیچویشن میں اپلائی نہیں کریں گے خدا کے کلام کو بولنا شروع کریں خدا کے کلام کو اپنے حالات میں اپلائی کریں اگر آپ کی زندگی میں تھوڑ اور کمی آگئی ہے بائبل مقدس میں سے ورسز ڈھونڈیں جہاں پر خدا نے کسرت کا وعدہ کیا ہے ان ورسز کو کھڑا کر دیں اپنی سیچویشن میں اور خدا کے ساتھ ایمان رکھیں اس بات کا کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرے گا خدا کا کلام بولیں اور پھر جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرنی شروع کرتے ہیں اور خدا کا کلام بولنا شروع کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ خداوند تو نے کہا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں خداوند ہم تیری عبادت کر رہے ہیں ہمیں روٹی ملے گی کیونکہ ہم تیری کلام پر کھڑے ہیں اور خدا روٹی دے گا خدا ضروریات کو پورا کرے گا خدا ہمارے بندھنوں کو توڑے گا آپ بولنا شروع کریں اپنے گردوں سے کہیں یسو میرا شافی ہے اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی حالیلویہ شگر کو کہیں شگر میں تجھے حکم دیتا ہوں نارمل ہو جائے کیونکہ یسو میرا شافی ہے بولیں 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 اور آپ دیکھیں گے حالات بدل جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں ہم نہیں بولتے ہیں ہم حالات کی زبان بولتے ہیں مسائب کی زبان بولتے ہیں ہمسائے کی زبان بولتے ہیں اپنی جٹھانی کی زبان بولتے ہیں اپنی درانی کی زبان بولتے ہیں اپنی بھابی کی زبان بولتے ہیں اپنی ماں کی زبان بولتے ہیں فلان 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 اس سے کچھ نہیں کلام بولیں کیونکہ کلام تخلیق کرتا ہے اور خدا نے کیوں اس سے کہا کہ تُو کلام کرتا ہے کلسیوں کے خط میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے پہلے باپ کی سولویں اور سترویں آیت میں سنیں سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے باستے پیدا ہوں سب چیزیں کس سے پیدا ہوں municipalities اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لئے پیدا ہوں اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں آمین جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کے کلام ہی سے قائم رہے گا اگر آپ کے پاس ایک بیس جوب ہے تو آپ اسے خدا کے کلام سے ہی قائم رکھ سکتے ہیں ایمین خدا مند میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہونے والا میرے خلاف چاہے کتنا بھی سخت بوس آ جائے بوس جائے گا میں ادھر ہی رہوں گا حالیلویہ بوس کی ڈیوٹی چینج ہو جائے گی اس کا ڈپارٹمنٹ بدل سکتا ہے میرا نہیں کیونکہ ایمینول میرے ساتھ حالیلویہ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا بولیں بولیں اپنے آپ کو انکریش کریں خدا کے کلام سے دنیا بھی باتوں سے نہیں خدا کے کلام سے اپنے آپ کو سپورٹ دیں اپنی زبان میں اپنی سوچوں میں ان چیزوں کو بٹھا لیں چپکا لیں ان کے ساتھ لپٹ جائیں اور بولیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طور سے کام کر رہا ہے میں نے اس بات کے لئے کل رات بہت دعا بھی کی اور شکر گزاری کی کہ خدا من یہ کیسی بات نہیں میں نے کہا خدا من یہ جنگیں جن کے تعلق سے آج کلم سیکھ بھی رہیں خدا نے کہا کہ بیٹا ان جنگوں کو یشوہ نے آگے چل کے لڑنا تھا لیکن اس کو میرے کلام کی ضرورت دی اور ہم نے بھی آگے بہت سے محاذ لڑ گئے ہیں آمین آپ کی لائف میں آگے بہت کچھ ہونے والا ہے لیکن ان تمام جنگوں میں ہم خدا کے کلام سے فتح پائیں جب ہم بولیں گے خدا کے کلام کو تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں برکت لے کر آئے گا خدا نے اس لئے یشوہ سے کہا تھا کہ تو میرا کلام بولنا ہے کیونکہ لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے شفاہ دیتا ہے آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں خدا کا کلام بولنا شروع کر بیماری کے جوے دھیلے پڑنا شروع ہو جائیں دھیلے پڑیں گے اور بلاہر اتنے دھیلے ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو پکڑ نہیں سکیں گے گر جائیں گے آمین ہم کلام نہیں بولتے لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں مانتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا جو کچھ تم دعا میں مانتے ہو یقین کرو کہ مل گیا ہے درد بہت ہو رہی ابھی تب تب نہیں ٹھیک ہوئی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے محسوس کرنا ہے کہ تم ٹھیک ہو گیا ہے نہیں ہو جو کچھ تم نے دعا میں مانگا ہے یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے جب آپ نے دعا کی ہے تو کلیر کرنے کے مجھے شفاہ مل گی اور پھر شفاہ مل گیا سپیک اوڑ خدا یہ چیز ہمیں سکھاتا ہے ہم بولیں ہم بولتے نہیں ہیں ہم درد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں خدا من فرق تو کچھ نہیں پڑا خدا من فرق تو کچھ نہیں پڑا خدا من درد تو بھی ویسی ہے خدا کہتا پہلے مو سے ناؤنس تو کر کے میں ٹھیک ہو گیا اور جب تُو ناؤنس کرے گا تو میں تجھے ٹھیک کر دوں گا شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ آگے آپ کی کوئی بھی سیچویشن ہے وہ خدا کے کلام کے آگے بہت چھوٹی خدا کا کلام اس پر غالب آ جائے گا آپ کو وہ مسائل بہت بڑے لگتے ہیں لیکن خدا کے لیے وہ بلکل چھوٹے سی نکتے کی طرح ایک دفعہ کوئی موٹیویشنل سپیکر کسی کمپنی کے اندر گیا وہ خسارے کے اندر تھی گر رہی تھی کمپنی تو انہوں نے کہا کسی سپیکر کو بلاو موٹیویشنل جو ہماری اس پرابلم کو فائنڈ کرے کہ کمپنی نیچے کیوں گر رہی ہے اس کے شیئرز بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں تو انہوں نے سپیکر کو بلایا اس نے کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ان سے بات چیت کی اس نے کہا چلیں جی اب ہم کانفرنس ہال میں چلتے ہیں وہاں پر میں ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کو دوں گا اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں جو اس ہال میں گئے تو وہاں پر ایک وائٹ بورڈ تھا اس نے ایک مارکر لیا اور مارکر کے ساتھ اتنا سا ایک نکتہ لگا دیا اتنا سا جی یہ نظر آرہا آپ کو نکتہ لگا دیا اس نے کہا جی یہ کیا ہے سارے کہنے لگے جی ایک نکتہ ہے اس نے کہا پھر سوچیں کہنے لگے جی نکتہ ہے پھر سوچ لیں نکتہ ہے تو اس نے کہا یہ جو سارا خالی بلیٹ بورڈ ہے یہ نہیں نظر آرہا سمجھ آئیے آپ کو آپ کی جو مشکل ہے وہ بلکل اتنی سی ہے اور خدا کا کلام یہ ہے آمین ہم خدا کے کلام کو تو دیکھتے نہیں ہم مشکل کو دیکھتے رہے خدا نے یشوہ سے کہا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے تجھے دن اور رات اس کا خیال رہے چوک نہ جائیں اس کے لئے ہمیں انتہائی پریکٹس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس پریکٹس میں نہیں ہیں ہماری زبانیں تو کچھ اور ہی باتیں کرتی ہیں ہم دعا کی حد تک تھیک ہیں دعا کے بعد ہماری پتہ نہیں کیا لینگویج ہے لیکن اس کے لئے پریکٹس کرنے پڑے دی الٹ ہو دیں کیونکہ اگر اس روئیے سے آگے بڑھیں گے تو فتح پائیں گے اور اگر اس روئیے سے آگے نہیں بڑھیں گے جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلتے ہیں اور ناکامیاں ہمارا مقدر بنی رہیں گے لیکن خدا ہمیں اس سے چھڑانا چاہتا ہے یہی وہ یشوہ ہے جس کے موں میں خدا کا کلام ہے اور یہ کلام بولتا ہے سورج کو چاند کو تھما دیتا ہے اس سے سمجھ آگئی بات کہ خدا کا کلام کریئٹ کرتا ہے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خدا اس سے لے جانا چاہتا ہے اس نے کہا فتح ہم پا رہے ہیں اگر اندھیرہ ہو گیا تو دشمن بھاگ جائے گا دشمن کو بھاگنی نہیں دینا اس نے سورج کو حکر دیا کہ آج تو گروب نہیں ہوگا زمین رک گئی سورج اپنی جگہ پر ہے سورج گروب نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ وہ کلام بول رہا ہے اختیار کو استعمال کر رہا ہے اور پھر کیا ہوا اسرائیل فتح پانے لگا دشمن شکست کھانے لگا دشمن کے تانترک جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ سورج گروب ہوئے دسی پجیئے وہ پیچھے میسیج بیج رہے ہوں گے اپنے جادو والوں سے کالا جادو وائٹ جادو جو بھی ہے جادو کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے پھونکیں اور کچھ نہ کچھ کریں سورج کیوں گروب نہیں ہو رہا گھڑی تو بتا رہی ہے سورج گروب ہونے کا وقت ہے سورج کیوں وڑا ہوا ہے سورج کیوں گروب نہیں ہو رہا لیزن یہ ہے کہ یشوہ نے کلام کیا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے اس لیے خدا چاہتا ہے کہ مجھ کا کلام بولتے رہیں پریز دا لڑ خدا کا کلام ہمیں قائم رکھتا ہے خدا کا کلام تخلیقی قوت رکھتا ہے خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں آتا بے انجام واپس نہیں آتا یسائی کی کتاب اس کے پچپن باپ میں یہ بات لکھی خدا نے کہا کہ میرا کلام بے انجام جس چیز کے لیے میں اسے بھیجتا ہوں وہ کر کے آتا ہے ہمیں بے انجام واپس نہیں آتا تو جب آپ خود سفارش کریں گے شاید اس کا رزلٹ نہ آئے لیکن جب آپ خدا کا کلام بولیں گے تو پھر اس کا رزلٹ آئے گا کیونکہ خدا کا کلام کبھی بے انجام واپس نہیں آتا خدا کو یہ باتیں پتا ہیں کہ میرے کلام میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں اس لیے خدا نے یشوہ سے یہ کہا ہے اور یاد رکھیں یہ مشورہ نہیں ہے یہ حکم ہے خدا نے اسے مشورہ نہیں دیا کہ اگر تیرا دل کرے اسے نہ ہٹے یہ حکم ہے یہ کمیلمنٹ ہے اور یشوہ نے اسے عبیق کرنا ہے تاکہ یشوہ فتح یاد رکھیں میں نے اور آپ نے بھی اس کو عبیق کرنا ہے میں نے اور آپ نے بھی اس کو ماننا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام ایریاز میں کامیابی حاصل کریں آمین جب ہم خدا کے کلام کو بولتے ہیں خدا کا کلام ان چیزوں کو تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے جو نہیں ہوتی خدا کا کلام ہمیں پاکیزگی کا روح دیتا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ تیز روح ہے زبور 147 کے اندر یہ بات دکھی ہے اور یہ بات مجھے بڑی پسند ہے شفاہ بھی دیتا ہے اور بے انجام بھی واپس نہیں آتا اور خدا کا کلام تیزی سے کام کرتا ہے وہ کام جو میں اور آپ نہیں کر سکتے وہ کام خدا جلدی سے کر دیتا ہے لیکن کب؟ جب ہم اس کا کلام بولتے ہیں اگر آپ ہسکیل کی کتاب دیکھیں اس کے سنتیس میں باپ میں تو خدا ہسکیل کو ہڈیوں کی اکوادی میں لے جاتا ہے اس کو پڑی ہے میرے ساتھ ہسکیل سنتیس باپ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ سیری میں ہے کہاں پہ ہے جی؟ قید کے اندر ہے اور ہسکیل جو ہے وہ قیدی لوگوں کے درمیان موجود ہے اور خدا اس کو اپنا کلام دے رہا ہے اور دیکھیں خدا ان کا ہاتھ مجھ پر تھا اس کی پہلی آیت اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پور تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھر آیا اور دیکھو وادی کے میدان میں بکسرت اور نہائیت سوکی تھی اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں میں نے جواب دیا اے خداوند تو ہی جانتا ہے پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی آمین یہ ہڈیاں ہیں اور سوکی ہوئی ہیں سال ہا سال سے موسموں کے اسراک ان پر پڑے ہیں اور یہ ہڈیاں کبھی آپ نے قبرستان کے اندر ہڈی دیکھی کوئی برامد ہوتی ہوئی میں نے کئی بار دیکھی میں نے ایک سکیلٹم دیکھا تھا اس کا ہاتھ اتنا باہر آیا ہوا اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اس کو آپ اس طرح سے انگلی ماریں تو وہ ٹوٹ کے گیر جائے گی اس کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی بھی اب صلاحیت باقی ہے گر چکے وہ ہڈیاں گلی ہوئی تھی سوک چکے تھے ان کے اندر لائف نہیں تھی آپ کی زندگی شاید ان سوکی ہڈیوں کی طرح ہے لیکن ان میں جان کون لاز سکتا ہے خدا کا کلا تو خدا نے اس سے کہا کہ تو بول اس نے یہ نہیں کہا ان کی منت کر ریکویسٹ کر ہلا تیل مل پانی پھینک آگ جلا کچھ بھی کر مطلب اپنی ایکٹیوٹی دعا کروا روزہ رکھ یا یکی دے حدیعہ دے حدیعہ ڈبل کر دے یہ کر دے وہ کر دے ان سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا خدا کو پتا ہے کیونکہ جب ہم حدیعہ ڈبل کرتے ہیں روزے ڈبل کرتے ہیں کلام پڑھنا ڈبل کرتے ہیں تو شیطان اس کے پیچھے فقر لے آتا ہے اس کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی پڑتی ہے شیطان کہنا ہے تو بہت اچھا ہندہ جا رہے ہیں خدا کو پتا تھا یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں میرا کلام بول جو کچھ میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ بول ان ہڈیوں سے کہہ پہلے اس نے کہا یہ ہو سکتی ہیں زندہ خدا مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھ رہی ہے آج کیا آپ کو موجہ مل سکتا ہے جی آمین کینسر جا سکتا ہے ٹی بی جا سکتی ہے شوگر نارمل ہو سکتی ہے بلیڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے آنکھوں کی بیماریاں جا سکتی ہیں گینٹیاں جا سکتا ہے حالیلویہ موروں کی تکلیفیں جا سکتی ہیں پریز آلورڈ کمزور ہڈیاں زور پا سکتی ہیں موت کی روحیں چھوڑ سکتی ہیں بدروحوں سے رہائی مل سکتی ہیں تو پھر خدا کا کلام بولیں حالیلویہ اور جب خدا کا کلام بولیں گے خدا بندروں کو توڑ دے گا اور خدا مردہ زندگیوں کے اندر مردہ حالات کے اندر مردہ سکمسٹینسیس کے اندر جان پھوک دے گا وہ بیزنس جو آپ کو ڈیڈ نظر آ رہا ہے خدا اس میں سے آپ کو انکم دے گا وہ جو جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے خدا وہاں پہ آپ کو سپرو وائزر بنا دے گا جہاں پہ آپ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بوس آپ کو بلائے گا اور کہے گا سر ہم نے سوچا کہ آپ کو سپرو وائزر بنا دیا جائیں are you ready سیکھو گے میں ایتنی کلنے ریڈی سا ہے کی کام ہو گیا لیکن پھر آپ کہیں گے حالیلویہ میں نے خدا کا کلام بولا تھا خدا کے کلام نے تخلیق کی ہے ہو سکتی زندہ اس سے کہا خداون تو ہی جانتا ہے دیکھیں ذرا یہ ہے ٹکنیک اس سے کہا خداون مجھے تو نہیں اتنا علم ان ہٹیوں کو کہ میں دیکھوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک دفعہ میں اس وقت میں نوجوان تھا ارباز کی تمر ارباز کی کتنی عمر ہوگی جی اٹھارہ سال میں اس سے ایک سال بڑا تھا انیس سال کا تھا تو میں جب کیا ان کے ساتھ تو ہم ایک جگہ پر دعا کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون تھی بھوڑی اممہ جی تھی اور تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے انہوں نے کھایا کوئی چھلی اور ان کے بچے یہ یقین کر چکے تھے کہ ہماری ماں کا آخری وقت آ چکا ہے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آخری وقت کوئی اچھا ہی آ جائے زیادہ مشکل نہ ہو زیادہ لمبا نہ ہو بس خدا پردہ ہی پانے اور جب وہاں پر پہنچے تو اسی قسم کے حالات ہیں تو پاتی صاحب نے بیٹھ کے انہوں نے پانی وغیرہ ہمیں دیا ہم پانی پی رہے تھے خدا نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بزرگ عورت ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا جو اسکیل نے کہا میں آگا جی مشکل ہی لگ رہا میں سے چاہی سبتا ہوں میں آگا جی مجھے نہیں لگ رہا کیسے ہو سکتا اسکیل نے یہ نہیں کہا اس نے اپنی بیت قادی شونے کی اس نے یہ بول خدا کے کوٹ کے اندر پھینک دی میں نہیں جانتا خدا مند کیا ہوگا ان کا لیکن تو جانتا ہے خدا نے کہا پھر بول جو کچھ میں تجھے کہہ رہا ہوں اور پھر ہم نے دعا کی انہوں نے کہا کیوں کہ جب دعا ختم ہو گئی اور واقعی وہ اممہ جی اٹھ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے حالانکہ وہ ڈیڑھ ماں سے کچھ کھا نہیں رہی تھی ان کے بچے ہر قسم کی چیز انہیں بنا کے دے رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہماری ماں کے موں میں چلا جائے لیکن وہ اس کو کھانے کے لیے مادہ نے ایسی تیار نہیں تھی وہ موں نہیں کھوتی یہاں پر آیا تھا خدا نے مجھے ایک فرشتہ دکھایا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک گولڈل رنگ کا بال ہے اور اس کے اندر ایک سنہری رنگ کا محلول سا ہے سیرپ کہنے اور وہ چمچ سے اممہ جی کے موں میں ڈال رہا ہے کہتے ہیں جب میں نے فرشتے کو وہ سیرپ بلاتے دیکھ لیا میں کہاں بھی کام ہو گیا حالیلویہ خدا کو کلام بولے اور خدا اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے خدا آپ کی باتوں کے پیچھے نہیں آئے گا خدا اپنے کلام کے پیچھے آئے گا میرے بیٹے نے میری بیٹی نے میرے کلام کا سہارا لیا ہے میں اسے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا میں اسے گرنے نہیں دوں گا میں اسے پسپا نہیں ہونے دوں گا میں اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا کیونکہ یہ میرے کلام کے ساتھ کھڑا ہے آمین خاص کملہ آ جائے گی موسم بدل جائیں گے لیکن خدا کا کلام ابل تک قائم رہے گا ائر کرافٹ گرتے ہوئے دیکھیں سیمٹی وان کی وار میں سکسٹی فائیو کی وار میں ہم نے دیکھا کس طرح جہازوں کو گولے لگے اور وہ زمین بوس ہو گئے لیکن خدا کے کلام کے آگے دنیا کے سارے ہتھیار بے بس ہیں خدا کا کلام دنیا کا سب سے بڑا اور موثر ہتھیار ہے اور بلی گریم کہتا ہے کہ میں نے اس کلام کو اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے میں نے اسے یوس کیا ہے اپنی منسٹری میں اپنی فیملی میں اپنے حالات میں اپنی پرسنل لائف میں میں نے خدا کا کلام بولا ہے میں نے خدا کا کلام یاد کیا ہے میں نے گانے یاد نہیں کی میں نے فلم نے یاد نہیں کی میں نے لوگوں کی برائیاں یاد نہیں رکھی میں نے فلموں کی سٹوریاں یاد نہیں رکھی میں نے خدا کا کلام یاد رکھا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے فلم کی سٹوری نے مجھے کچھ نہیں دینا تب سنو نے مجھے کچھ نہیں دینا فلانے شخص نے مجھے کچھ نہیں دینا مجھے خدا کے کلام نے سب کچھ دینا ہے اور سب کچھ دیا ہے اور یہ سب کچھ خدا کے کلام ہی سے قائم رہے گا اور وہ شخص بسرے مرگ پر ہے سو سال کے قریب اس کی عمر ہے اب بھی خدا اس کے فصیلے سے نجاز کا کام کر رہا ہے ہالیلویہ اور وہ کہتا کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں جلد اپنے خداوند کو رو برو دیکھوں ہالیلویہ جب آپ خدا کا کلام بولیں گے آپ امید سے بھرے رہیں گے جب آپ خدا کا کلام بولیں گے آپ اتھارٹی کے اندر آئیں گے جب آپ خدا کا کلام بولیں گے آپ اپنے حالات پر ٹیک آور کھر لیں گے لکھا ہے پترس نے کہا خدا امد اگر تو ہے تو میں آؤں جیسے نے کہا آؤ یہ کیا ہے یہ تو گران کی طرح ہے یہ پانی تخلیق کس سے ہوا تھا خدا کے کلام سے اس پر چلا کیسے جا سکتا خدا کے کلام سے آمین اور پترس شلتا رہا جب تک کلام پر رہا اور جیسے ہی اس نے لہروں کو دیکھا پھر آپ جانتے ہوگو کیا کیا ہے ہم نے کلام پر کھڑے رہنا ہے اور خدا ہمیں بڑھاتا جائے گا ہم حیران کون طریقے سے آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ آگ کے اندر سے نکل کے جا رہا ہے یہ پانیوں کے اوپر چل کر جا رہا ہے یہ کس طرح حیران کون طریقے سے ان مسائل کو عبور کر رہا ہے آپ عبور نہیں کر رہے خدا کا کلام آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آمین شریعت کی یہ کتاب تیرے موہ سے نہ ہٹے تجھے دن اور رات اس کا دھیان اور پھر آگے دیکھیں کیا لکھا خدا مند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تم ہر اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوش چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھنکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانوں گی کہ میں خدا مند خدا آپ کی ہر ایک بری کنڈیشن کو پوزیٹیو کر دے گا یہ خدا کہہ رہا ہے کیا آپ یقین رکھتے اس بات پر جیسے میں نے پہلے آپ سے اٹھ لیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے خدا کہہ رہا ہو سکتا ہے ہمیں خدا کسا سٹینڈ دینا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی خدا نے جو حکم دیا خدا یہاں پہ یشوہ کو حکم دے رہا یشوہ کو حکم دیا ہے تو یہ میرے لئے اور آپ کے لئے بھی ہے کیونکہ یہ بائبل انقدس میں بات لکھی گئی ہے جو کچھ بائبل انقدس میں لکھا گیا ہے وہ میرے لئے اور آپ کے لئے ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کے لئے تو یہ یشوہ کے لئے تھا یہ میرے لئے تو نہیں تو پھر خدا اس کے اندر بریکٹ گا کے کہتا ہے خالی یشوہ ہی پڑے گی یہ میامیر کلونی کے جو چرچ ہیں پاکستان کے چرچ ہیں دنیا کے چرچ ہیں جہاں کہیں عبادات ہو رہی ہے جہاں پر مسیحی ماندار بستے ہیں جہاں پر لوگ خدا کا کلام پڑتے ہیں یہ کلام سب کے لئے ہے اور پھر اس نے خدا کے حکم کے مطابق نبوت کرنا شروع پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں اب یہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں کوئی پتہ نہیں کس کا سر کے در ہے کس کا ہٹنا کہاں پر ہے کس کی پسلیاں کہاں پڑی ہیں یہ تو بکھر گئی ہیں یہاں پر سلاب آئے ہوں گے انہوں نے اوپر نیچے کر دیا یہاں پر تفان آئے ہوں گے کئی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی توپر مٹی کے اندر داب گئی ہوں گے لیکن جب حکم دیا تو کیا ہو گیا یہ اپنے آپ اسیمبل ہونا شروع ہو گئی اپنی بوٹی کے ساتھ جس کے شولڈر تھے وہ ادھر ہی پہنچے ہیں جس سر پہ اس نے فٹ ہونا جب ہم خدا کا کلام بولیں گے تو سب چیزیں رائٹ ڈیریکشن میں موف کریں گے اور یہ وہ کام ہے جو ہسکیل خود نہیں کر سکتا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور لکھا ہے شور ہوا اور دیکھ زلزل آیا اور ہڈیاں آپ اس میں مل گئیں ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسے ہیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر اے دم ذات اور ہوا سے کہے خدا ہم خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر کھونک کے زندہ ہو جائیں پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں ایک نہائید بڑا لشکر تب اس نے مجھے فرمایا اے دم ذات یہاں اڈیاں تمام بن اسرائیل ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری اڈیاں سو گئیں رویہ میں خدا نے بنی اسرائیل کی روحانی کیفیت اس کو دکھائی ہے اور خدا نے کہا کہ یہ خدا کے کلام ہی سے دوبارہ ریوائی ہو سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ رویہ اس نے جا کر اپنی قوم کو بتائی ہوگی اور اس نے یرمیہ نبی کا سارا کلام ان کے سامنے رکھ دیا ہوگا کہ خدا تمہیں ضرور واپس لے کر جائے گا فکر مند مت ہو گبراؤ مت پریشان مت ہو خدا نے ہمارے لئے کلام کیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو سیری کے اندر نہیں چھوڑے گا وہ انہیں نکال کر واپس لے جائے گا اور لوگوں نے خدا ان کی شکر گزاری کرنے شروع کر دی اور پھر ایسے ہی ہوا حیران کم طریقے سے ہڈنگیں جوڑی اور فارس کے بادشاہ نے کہا تم واپس جاؤ گے جاؤ اپنے ملکوں کو دوبارہ بساؤ جاؤ اپنے شہروں کو دوبارہ بساؤ جلے ہوئے پھاٹکوں کی تعمیر کرو حالیلویہ یہ کیسے ہو گیا جی کیونکہ خدا نے کلام کی اور خدا کے لوگ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے خدا نے میرے لئے اور آپ کے لئے بھی بھلائی کا کلام اس بائبل مقدس میں کیا ہے کہ آپ اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ اسے تلاش کر لیں گے خدا آپ کو برکت دے گا شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہٹے تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے کیونکہ جب تُو احتیاط کر کس پر عمل کرے گا تب ہی تجھے اقبال مندی کی دانسی ہوگی اور تُو بہت کامیاب ہوگا میری دعا ہے آج سے آن ورڈ آپ اپنے حالات میں خدا کا کلام بولنا شروع کریں آیات چھونڈیں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آیٹیں ڈھونڈیں بائبل مقدس میں سے کہیں خدا مند میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام میرے لیے ہے میں بلیف کرتا ہوں تُو میرے حالات کو چینج کریں اگر آپ کے گھر میں لڑائی چھگڑا ہے تو آپ اس چیز کا کلیم کریں کہ یسو مسیح امن کا بانی ہے یسو مسیح امن کا شہزادہ ہے خدا مند اگر تُو ہمارے گھر میں رہتا ہے تو یہ لڑائی جانی چاہیے کیونکہ تُو امن کا شہزادہ ہے میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں بولیں آپ کے بچے نافرمان ہو رہے ہیں تو آپ خدا مند سے کہے کہ خدا مند جو تُو سے ڈرتے ہیں تُو نے ان کی اولاد کے لیے برکت رکھی ہے خدا مند میں تیرے خوف میں چلتا ہوں تُو میری مدد کر تُو اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کر سپیک تا ورڈ سپیک تا ورڈ بولیں 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 اور پھر کیا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات شیئے جو دیں سکون آجے گا سب سے پہلے تو خدا آپ کو سکون دے گا کیونکہ خدا کا کلام آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا شیڑ کی طرح ہے خدا کا کلام سپر کی طرح ہے پھال کی طرح اور جب آپ کور ہو جائیں گے تو دشمن جتنے بھی تیر پھینکے گا وہ آپ تک پہنچیں گے نہیں کیونکہ خدا کا کلام آپ کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ کی بیوی اگر آپ سے کوئی سخت بات کرے گی آپ کلام بولیں یہ نہیں کہ اس کو چڑھانا ہے بلکہ آپ آپ اپنی پروٹیکشن مانگیں اور پھر کیا ہوگا آپ کی بیوی کو احساس ہوگا کہ میرا شہر ایمان پر کھڑا ہے میرا شہر اس بات کے لیے ایمان رکھ رہا ہے میری بیوی اس بات کے لیے ایمان رکھ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ شریر کے جلتے ہوئے تیر آپ کے خلاف بیکار ہو جائیں گے اور آپ ہمت سے ہنسلے سے فخر سے ایمان سے آگے بڑھتے جائیں گے اور خدا کے جلالی کام آپ کی ضروری پارے گی خدا حمد آپ کو بڑھ کریں بہت بہت شکریہ